میں ہاتھ چھوڑ کے کہتی ہوں مجھے واپس کر دے میرے روح و نباس میرے روح و نباس مجھے واپس کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ابن امیر اور آپ دیکھ رہے ہیں لبیعزاد ٹی وی کوئی لمبی چوری تقریر نہیں کر رہا مختصرن سی بات آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور آپ سے درخواست سے اور التجاہ ہے اور ایک ماں کی اور ایک باپ کی گزارش ہے کہ جتنی ہو سکی یہ ویڈیو شیئر کر لے تاکہ آپ کی اس شیئرنگ سے اس مام کو ممتہ کو اور اس والد کو جو ننہ بچہ ہے وہ نباس وہ مل سکے یہ پیملی کہاں سے ہے اور اسلامباد کیوں آئی ہے اور بچہ کیسے گم ہو گیا یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور بھائی سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ جو بال بچہ دار ہے میں خود ایک بچے کا باپ ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا بولو کیا کیسے بات کرو لیکن جو بندہ خود بچوں والا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ جب گھر میں بچہ نہ ہو بچہ کئی مامو کی طرف گیا ہو یا چاچو کی طرف گیا ہو یا پوپی کی طرف گیا ہو تو گھر کتنا ویران سا لگتا ہے اور جب بچہ لا پتہ ہو جس کا کوئی عطا پتہ نہ ہو کہ بچہ ہے کدھر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پتنی کس خال میں ہے کچھ کائے بھی ہے کچھ پیا بھی ہے نجارے کس خال میں ہے بچہ عید کے تیسرے دن یہ بچہ بر امام کے مزار پہ حاضری کے لیے یہ فیملی آئی تھی اور عید کے تیسرے دن سے اب تک کتنے دن ہو گئے یہ بچہ لا فتہ ہے والے صاحب سے بات کریں گے کہ بچہ کیسے لا فتہ ہو گیا السلام علیکم باجل علیکم السلام صاحب آپ لوگ کہاں سے آپ کا تعلق کہاں سے ہیں سر ملتان کے رہنے والے ہم بچہ تو آپ کا جو بچہ ہے بچہ کا نام کیا ہے بچہ کا نام ہے اون عباد سر اون عباد کیسے لا فتہ ہو گیا ہے سر جی بر امام گئے تھے ہم زیارت کے لیے عید کا تیسرہ دن تھا بارہ طریق ہم تو زیارت کے لیے گئے تھے سر ادھر ہم کچھ بندے اندر چلے گئے ہیں زیارت کرنے کے لیے تین بندے پیچھے کھڑے تھے دو لیڈیس کھڑی تھی ایک جنس انہوں نے ادھر سے سر بوتل لیے یہ بوتل ہی پینے لگے ہیں تو پھر نیچے دیکھا تو بچہ نہیں تھا بس اس نے ایسے ہاتھ اوپر گئے گلاس تو نیچے بچہ غیب ہو گیا سر پھر ہم ادھر جو کیمرے تھے کیسے غیب ہو گیا یہی تو سر ہمیں بھی پتہ نہیں چلا ادھر رش بہت تھا نا عید کا تیسرہ دن تھا ادھر پھر ہم نے کیمرے چیک رہے ہیں پلیس والوں کو بول کے سیکٹری ایٹ تھانے ہیں ان کو بولے ہیں انہوں نے کیمرے چیک رہے ہیں کیمرے میں دیکھے اس نے روڈ کراس کی ہے بریمام گیٹ والی سیڈ پر پھر وہ واپس ہی بھاگنے لگے نا ہماری طرح فٹ بار کے اوپر ادھر نہیں پہنچ سکا ادھر سے گاڑی آگئی ہے گاڑی کو دیکھ کے بچہ ڈرہے ہیں آگے کوئٹہ ہوتل ہے بریمام دربار کے ساتھ اس سیڈ پر بھاگئے ہیں ادھر کوئٹہ ہوتل کے پاس بھی نہیں پہنچا سنٹر میں کھڑا تھا ادھر تین چار گاڑییں کھڑی تھی گاڑیوں کے ساتھ ہی ایسے گھسے نا پھر وہ بچہ نہ باہر نکلے نا آگے بھاگتا وہ نظر آئے تو گاڑی کا کلر رمبر پلیٹ سار جی تین چار گاڑییں پلیس والوں کو بولے وہ ان کا لمبر نہیں نکال کے دے رہے ہمیں ہم نے بولے ٹریس کرا لیں ان کا لمبر نکال لیں آپ کی مہربانی ہوگی وہ اتنی ہماری توجہ نہیں کر رہے سر پہلے دن میں بھاگئے ہیں ایک دو دن میں ہمارے سال چلے ہیں پھر انہوں نے ہماری بات نہیں سنی آج بیس دن ہوگئے سر ہم بہت بریشان ہیں سر جی ہمیں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی کچھ بھی ہم نہ کھارے سار ہے آپ ایک باپ کے اوپر کیا گزر رہی اس کو دوسرے بچے بھی ہیں وہ بھی بہت پریشان ہیں وہ پڑھائی کرتے تھے ان کی پڑھائی بھی ختم ہو گئی ہے ہم ان چکروں میں بھاگ رہے ہیں بیس دن ہو گئے ہمیں بچہ نہیں مر رہے سر ہم بولتے ہیں کہیں نہ کہیں سے اللہ کوئی ثواب بنا بھی سکتا سر کوئی ممین نہیں لگ رہی سر ناظرین یہ اسلامباد پولیس کیلئے اندہائی معذرت کے ساتھ سیپ سٹی کیلئے ایک سوالیاں نشان ہے کہ جب گاڑی کا کلر اور گاڑی کا نمبر پلیٹ اور اتنی واضح فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بچہ تین گاڑیوں کے درمیان میں گیا اور اس کے بعد نہ بچہ آگے نکلا نہ پیچھے نکلا اودری بچہ غیب ہو گیا تو اتنی اگر جانج پرتال جانج بھی ان جانکاری کی جا سکتی ہے یا ہو سکتی ہے تو بچہ کیوں نہیں برامت کیا جا سکتا ہے بہت بڑا سوالیں انشان ہیں ماں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ماں کی حالت تو وہ نہیں کہ اس سے بات کی جائے لیکن بارخل کوشش کریں گے کہ ماں آپ لوگوں کو دیکھنے والوں کو اور جو متعلقہ ادارے ہیں اور دیگر لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہ رہی ہے السلام علیکم بہن جی میں یہ کہتی ہوں جس کے بعد بھی میرا ہونا پاس سے مجھے واپس کر دیں میرا ہونا پاس سے مجھے واپس کر دیں میں ہاتھ چھوڑ کے کہتی ہوں مجھے واپس کر دیں میرا ہونا پاس آج بھی اس دنوں کے میرا ہونا پاس نہیں مجھے واپس کر دیں جس کے پاس بھی یہ ہے ایک ماں کی استدائے التجائے درخواست سے گزارش ہے کہ بچے کو واپس کیا جائے اور ایک والد اور ایک ماں ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش اور التجا درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو واپس کیا جائے تو خدارہ خدارہ اور خدارہ بچہ اگر کسی کے پاس ہے یا بچے کے بارے میں علم ہے تو یہ نمبر بائی صاحب نے لکھے ہوئے ہیں اور بچے کی تصویر بھی ہے اور بچے کی عمر بھی ہے بچے کی بچے کا نام ہے اون عباس اور یہ بائی صاحب کا نام ہے جناب محمد نوید عمر بچے کی ہے چار سال اور گمشد کی تاریخ ہے بارہ چار دوہزار چوبیس گھر کا پتہ لکھا ہے پلائیور مارکیٹ اپٹن مرکز اسلام آباد رابطہ نمبر لکھا ہے 0303 8112455 شناختی علامت خلقے گریہ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں خلقے گریہ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے بچے نے اور نیچے لکھا ہے کہ ڈون کر لانے والے کو یہ تین لاکھ لکھا ہے 30,000 30,000 اچھا ڈون کر لانے والے کو 30,000 روپے انعام دیا جائے گا تو اب اپنے بچوں کو آپ انعام دے کے تلاش کریں گے یہ کس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ڈوننے کے لیے پیسو کا لالچ دے کے اپنے بچوں کو برامت کرائیں گے اللہ معاف کرے آپ کرتی کیا ہے سر میں گبارے بیٹوں ایفٹن مرکز میں بلون بیٹوں مزدوری کرتا ہوں یہ میں نے نام بھی رکھا ہوا ہے میں نے بولے اگر کسی کے ساتھ گلتی کے ساتھ بھی بچے چلا ہی گاڑی میں مہربانی کر کے بچے اٹھا دیں ہم کوئی کارواری بھی نہیں کریں گے پلیس والوں کے ساتھ کوئی کارواری بھی نہیں کریں گے محمد نوید بھائی کہ یہ درخواست ہیلتی جائے غریب آدمی ہے خدارہ خدارہ اگر کسی نے سیٹ بھی بھی کیا ہے تو ان سے بھی میری گزارش ہے کہ خدارہ بس یہ بھائی کہہ رہے ہیں نوید بھائی بقول نوید بھائی کہ ہم پولیس نہ پولیسی پولیس کی کارواری کرنا چاہتے ہیں نہ اس کے حلاب کوئی کارواری کرتے ہیں بس ہم غلطی سمجھ کے اس کو معاپ کر دیں گے کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے آپ بچے کو واپس کر دیں یہ ایک والد محمد نوید بھائی کی التجاہ ہے کہ میرے بچے کو واپس کر دیں تو یہ قانونی کارواری بھی نہیں چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں بس اب چاہتے ہیں تو سب ایک ہی بچہ اپنا جو بچہ ہے وہ ہی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اپنے گھر آ جائے جب آپ کا بچہ گھر نہ ہو میں نے شروع میں جس طرح سے کہا کہ آپ کا بچہ جب مامو کی طرف ہو چاچو کی طرف ہو یا پوپی کی طرف ہو گھر پہ نہ ہو تو آپ کا اپنا گھر ویران سا اور سناٹا سا لگتا ہے تو جب جو جو بچہ گھر سے لا پتا ہو تو اس گھر میں کیا کیفیت ہے کیا کانا پینا ہوگا کیا نیند ہوگی کیا معاملات زندگی ہوگی وہ تو سب کچھ ایک قیامت سے گزر رہی ہے یہ لوگ الفاظ نہیں ہے اور کیا میں بتاؤں لیکن آپ آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ایک گزارش ہے کہ خدارہ خدارہ نوید بھائی کا جو بچہ ہے معصوم ننہ سا بچہ ہے چار سال کا چھوٹا سا بچہ ہے چار سال کا بچہ ہے وہ ان عباس ان عباس کو واپس کر دیں اگر کسی نے یہ حرکت کی شرارتن کی یا جو جس انداز سے بھی کی تمام انداز تمام حرکتیں یہ بائی شاہب معاف کرنے کو تیار ہے کوئی پولیسی کاروائی نہیں کرنا چاہتے ہیں کوئی قانونی کاروائی نہیں کرنا چاہتے ہیں اللہ کے نام بھی اللہ واسطہ یہ آپ کو معاف کر دے گا لیکن خدا رہ خدا رہ نوید بھائی کی بچے کو ان عباس کو واپس کی جئے گا اگر کوئی زیادہ انعام بھی لینا چاہتے تو سارا مزدوری کسی سے مانگ کے بھی دینے کو تیار ہے سر کوئی زیادہ ہمارے سے انعام لے لے ہمارا بچہ اٹھا دے ہم کسی نے کسی سے ادھار اٹھا کے ہم اپنا بچہ لیں گے سر اس کی مہربانی ہوگی کوئی کاروائی بھی نہیں کریں گے اس کے اوپر جس طرح ہمیں دینا چاہتا جو بولنا چاہتا ہم تیار ہیں سر مہربانی ہوگی اس بھائی کی جو ہماری مدد کر دے ہمارے بچہ ہمیں لے کے دے دیں سر ایک والد کی صدا ہے خدا رہ آپ بھی ان نمبر پہ اگر آپ کو پتا ہو یا آپ نے کئی بچے کو دیکھا ہو تو اس مام اس مام تک جو آنسو اینس کو دیکھ لیں بھائی کی پریاد کو سن لیں اور بچے کو خدا رہ واپس کر دیجئے گا ان نمبر پہ رابطہ کر لیجئے ان نمبر آپ اس وقت دیکھ بھی رہوں گے ان نمبر پہ رابطہ کر لیجئے گا اور بچے کو واپس کر دیں بڑی مہربانی